یہ ویکسین لگوانا مناسب ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہودیوں نے ویکسین کے اندر کچھ ایسے اجزاء ملائے ہیں جو مسلمانوں میں بحیائے اور اس طرح کی مختلف چیزوں کا سبب بنتے ہیں آپ رہنمائی فرمائے ابھی تک تو یہ واضح نہیں ہوا کیونکہ جن بزرگوں نے لگوائے ہیں یہ کرونا کے ویکسین ان سے ابھی تک ہم نے کوئی ایسے فحش کام نہیں دیکھا کہ یہودیوں نے اس میں ایڈ کیا ہوگا اچھا یہ بتایا گیا ہے کہ کرونا ویکسین میں انہوں نے ایک مائکرو چپ لگایا ہوتا ہے اور مائکرو چپ جب ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو ہم ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں ہماری مائنڈ ان کی کنٹرول میں ہو جاتی ہے ایسے کوئی بات نہیں میرے بھائی کرونا ویکسین ایک حفاظتی ویکسینیشن ہے اور ہماری اس سے پہلے بھی حفاظتی ٹیکیں بہت سارے آئے تھے لوگ انہوں نے بڑی مخالفتیں کی لیکن جن جن لوگ انہوں نے مخالفتیں کی انہوں نے بھی اپنے بچوں کو وہ حفاظتی ٹیکیں جو پولیوں کی کالی کانسی کی خنناک تشنوج یا خسرہ کی ٹیکیں تھے سب ان کو لگوا لیے کچھ بھی نہیں ہوا ان کے بارے میں پروپیگنڈا یہ آیا تھا کہ یہ پھر نسل کو ختم کر دیتے ہیں ماشاءاللہ جس بچے نے وہ جو حفاظتی ٹیکیں وہ لگوائے ہیں ان کے ہاں ایک ایک درجن برچے ہوئے ہیں بارہ تیرہ بچے انہوں نے پیدا کی تو ایسے کوئی بات نہیں کرونا کی وکسنیشن میں میں آپ کو بتاؤں ایک ان کی فتوہ کا عالم ہے ایک ان کی تقویٰ کا عالم ہے تو فتوہ کا عالم یہ ہے کہ یہ جائز ہے آپ لگوا سکتے ہیں اور تقویٰ کا عالم یہ ہے کہ چونکہ اس کی اجزاء میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اگرچہ وہ اجزاء ہماری جسم میں حل ہو کے پھر ختم ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تقویٰ کا عالم یہ ہے کہ یہ نہیں لگانے چاہیے کیونکہ یہ باطن کے لیے بذر ہے تقویٰ کے لیے مذر ہے لیکن یہ صحت کے لیے مفید ہے تو فتوہ اس پر ہے کہ یہ لگانے چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ منگڑت باتیں ہیں کہ اس میں یہ شامل کیا گیا ہے وہ شامل کیا نہیں جو وکسنیشن کی جو اصل اجزاء ہوتے ہیں وہ مردار ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وکسنیشن کی جو اصل اجزاء ہوتے ہیں وہ مردار ہوتے ہیں بس آوقات کئی چیزوں کی جینز کو ایک اٹھا کر کے ان سے ایک وکسین بناتے ہیں اور پھر وہ آگے منتقل ہو جاتے ہیں اس نقطہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں گے تو پھر اس میں ایک قانون ہے کہ یہ ہماری تقویٰ کے لحاظ سے ہماری باطنی سلوک و تصوف کے لیے نقصاندے ہو سکتا ہے لیکن فتوہ کے روح سے یہ صحت کے لیے کوئی مذر نہیں ہے بلکہ یہ حفظان صحت کی اصولوں کے عید مطابق ہے تو لگوانے چاہیے موسیقی